پورے ملک میں جس شخص کو بھی جوید احمد غامدی کے کسے اطراز کسے بھام کسے اشکال سے وہ متاثر ہو تو اسے گزارش کروں گا اسلام کا حل و سنہ کا راستہ نہ چھوڑنا ہم سے پوچھے بغیر اور ہم سے رابطہ کیے بغیر آپ تحقیق کے لیے ہمیں بلائیں ہم جوید غامدی کے ہر فکر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی بات درست نہیں ہے اس نے انکار کیا شراب کی حد کا اس نے انکار کیا عورت کی چہرے کے پردے کا اس نے انکار کیا داڑی کے سنت ہونے کا بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں پورا ایک مذہب ہے اور اس پر میری جماعت کے سرخیل علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اللہ کی قبر پر بے شمار رحمت نادل فرمائے انہیں غامدیت پر بہت مواد جو ہے جوانوں کو پیش کیا ہے کاس کوئی ان کو پڑھے غامدیت کے حوالے سے جوید غامدی کے فکر و نظریات کے حوالے سے کئی کتابیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جوانوں سے کہوں گا وہ پڑھے جب یہ بات ہے مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے جب مسلک اہل ادیس حق ہے تو پھر عورت کی طرف سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور اگر کسی فکر سے متاثر ہو تو پھر ہماری جو ہے وہ خدمت آدھر اس کو ہمارے سامنے بٹھا دیں یا اس کی فکر کو دلائل کو لے آئے ہم قرآن و سنت کی روشن میں مطمئن نہ کر بھائے تو پھر گلا کریں لیکن کسی دوسرے کی بات سنے بغیر کسی سے متاثر ہو یہ اہلی حدیث کا شہوان ہے اور پھر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دلوں دماغ میں شکوک شبہات پیدا کرنے کے ایک شخص تھا جو مر گئے فیصل آباد سے تعلق تھا عصاق جالوی کے اس کو کھڑا کیا اس نے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی ان سے کام شروع کیا کیونکہ وہاں تنقیص وہ سمیتہ تھا کہ شہدہ سال بنسبت صدیق کے بنسبت عمر کے عثمان کے علی معاف اس نے ان صحابہ کو بھی نہیں کیا میں نے اپنے کانوں سے اس کا کلپ سنا کہ جب سیدہ فاطمہ تو ذرا کے دروازے کو اکرے تھوٹے مارے سیدنا عمر نے آگ لگائی تو پھر کچھ تو ہونا تھا حالکہ یہ ساری جھوٹھی رویت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سیدنا صدیق کے الفاظ سن لیجیے سیدنا بخاری میں حسین علی سے فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ رتنے پا محبوب نہیں ہے جتنے محبوب کا خاندان مجھے پسند ہے یا ان سے میں محبوب کرتا ہوں یہ سیدنا صدیق عمر کا عقید اور منع ہی تھا لیکن اگلی بات وہ تو خیر اپنے انجام کو پہنچ اس کے بعد آج کالچ اور سکولوں کے طلبہ مرزا محمد علی جیلمی سے متاثر یہ اس کا شکرت ہے جو سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی انہوں پر اپنی زبان کھولتا ان سارے حالات کو دیکھ علماء اہل و سنہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسمبلی میں ایسا قانون پاس ہونا چاہیے جس میں صحابہ کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے تو پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا لیکن دسخط ہونا ابھی گورنر پنجاب کے باقی اگلے دن بھی بیان آیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروید اللہ حیث صاحب کا وزیر اعلیٰ اپنے میز سے اس بل کو اٹھا کے گورنر کو بھیجے یقیناً ان کی یہ کوشش قابل صدائش جماعتی سیاسی معاملات پلیسی اتحاد اتفاق اپنی جگہ لیکن اہل حدیث وسط اضرفی کا مظہرہ کرتا ہے جو اسلام کے لیے ذرہ برابری قدم اٹھائے گا اہل حدیث اس کی حمایت کرتا ہے تو یہ ان کا قدم قابل صدائش تو میں اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا پروید اللہ حیث صاحب سے یہ کہوں گا کیوں نہ اپنے نام تاریخ میں لکھوا جائے اور عمران خان صاحب سے کہہ دے کہ تمیرہ اور تمہارا اتحاد قیم ہی تب رہ سکتا ہے جب اس نمو سے صحابہ بل پر دسخط کر دے تو آپ کا نام تاریخ میں محفوظ رہے کہ تم نے اصحاب رسول کے لیے تمہارا خاندان آل و سنہ سے تعلق رکھتا ہے تو صحابہ اکرام سے عقیدت محبت کا پوری طرح جرت کے ساتھ اظہار کر دیجئے اقتدار آنے جانے والی چیز ہے آج ہے کل ہو آج ہے کل نہیں ہوگا لیکن یہ نام تاریخ میں محفوظ کر جو کہ صحابہ کی کوئی رکھوالی کر گیا تھا تو آئیے یاد رکھی اس بل کو پاس کروانے کے لیے ہم ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے اور دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ کل کوئی بندہ محقق اٹھتا ہے کوئی شکالر اٹھتا ہے اور میڈیا پہ آکے کہتا ہے فلان صحابی سے یہ ہوا فلان صحابی سے یہ ہوا یاد رکھ لینا جس بندے کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو لکھ لو وہ بندہ صحیح حق پر نہیں ہو سکتا حق پر انہیں کے لیے ضروری ہے کہ سارے صحابہ ساتھ حق عدب بھی ہو احترام بھی ہو اکرام بھی ہو رب نے سارے صحابہ کے ساتھ قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے میرے توڑے محبوب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ اکرام غزوِ بدر میں تھے تو بدری صحابہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدریو اللہ نے تمہیں اسمان سے جھانکے دیکھا ہے پیار سے دیکھ کے فرمایا ہے اے ملو ماشیتم قد غفرتو لکم آج کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو میں اللہ نے تم صاحب کو بخش دیا ہے گویا سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں یہ تین سو تیرہ کے بارے میں زمانت گرنٹی حدیثِ بخاری میں پندرہ سو صحابہ نوجود ہیں سلوہ دیبیہ بیتِ نزوان کے موقع پر قرآن کے الفاظ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ نزوان اللہ رہن دےو بس ٹھیک ہے خموش رو تیرہ کم ہو گیا پھر تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَعْصَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِيبًا نبی رحمت کی حدیث ہے جامعی اترمزیم نے آپ نے فرما جس بندے نے جس میرے صحابی نے میرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے ایک شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا ہر صحابی نبی کے ساتھ جنت کا وعد ہے اور اہلِ عدیس ٹوڈنٹس فردیشہ نے یہ سامنے اپنا نعرہ بھی لگائے کہ ہر صحابی لیکن جیڑی توہڑی آلت ہوئی بھئی ہے یہ نا ہراف آلی ہے جیڑی توہڑی آلت ہے نا ہراف ہے جہن جہیں ہونے آلت ڈگے انہیں قد دے ہوتے ہیں ہر صحابی نبی کاری یسین بلوئی صاحب کہ دی خطاب پہلے کربالہ بھی آنا مگر روزت الخطبہ رہ جائے انہیں دی فیراسہ رہ جائے انہیں ہر صحابی نبی کاری صاحب تُسا نہیں ہے نا بول تُسا سارے بولے رہے تاگل توہڑی جان چھڑڑی ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اس نو اپنا منحج عقیدہ بنا لو ہر صحابی نبی میرے توہڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا نبیو فی الجنہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے جاوانگا وابو بکر فی الجنہ آپ نے فرمایا میں جنت دے جاوانگا پھر آپ نے فرماوا وابو بکر فی الجنہ فرمایا میرے نال کون جنت جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے نام لیا سیدنا صدیق کا وابو بکر فی الجنہ دوسری حدیث میرے توہڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت اٹھ دروازے اونگے جس جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اس امہ اس دروازے چنو آواز آئے گی پورا ایتماع خموش پورے صحابہ اکرام خموش نے سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرما مابوب جی توڑی امت دے اندر کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنو جنت دے ہر دروازے تو آواز آوے آپ فرمانا چاہیے دس ہی کے نہیں ابو بکر آپ کیوں بولے آپ تو خموش رہیں آپ تو اسلام سے نعوذب اللہ پھر جائیں گے تمہاری بات مانیں یا مصطفیٰ کی بات کو مانیں تم کہتے ہو سارے اسلام سے پھر گئے تھے گویا تم ساری نبوت کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تری سال تذکیہ نفس کیا صحابہ اکرام کا اور تین سو تیرہ تو دور کی بات صرف تین رہ گئے باقی سارے پھر گئے تو اللہ علم الغیب تھا رب جانتا تھا کون کون رافسی آئے گا کون کون کس کس کا انکار کرے گا معبوب نام لینا شروع ہو گئے آنن نبیو فی الجنہ وابو بکرن وابو بکرن فی الجنہ آپ نے ورمہ ابو بکر صدیق جنتیں جانگے پھر نبی علیہ السلام نے فرما جنتیں اٹھ دروازیں اونگے جس جس عمل دے اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازیں چنوں آواز آئے گی سیدنا صدیق کڑے ہو گئے فرما معبوب جی کوئی ایسا انسان جنہوں جنتیں ہر دروازیں تو آواز آئے پیغمبر بشارت دے رہے ہیں پیغمبر خوشخبری دے رہے ہیں پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں سارے بہامات اشکالات دور ہو رہے ہیں ہر اس بندے لئے جڑا بندہ کہنا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندے بارتان زنی کر دے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان ہوتے باز کرنا ہے جب بات ختم ہو گئی نبی علیہ السلام نے آخر دی بشارت دے دیتی آپ نے فرما اے بو بکر میں نے امید قیامت والے دن جنہوں جنہ دے ہر دروازے تو آواز آئے گی میرا صدیق بھی انہیں شامل ہوئے گا سیدنا صدیق جب جنتی ٹھہرے تو پیرا میرا حق بند ہے میں کہاں ہر صحابی نبی اینجنی ہر صحابی نبی گونج پہ جائے آواز آوے پیار محبت نہ چوم کے در پیار نلواز آوے ہر صحابی نبی ہاں صحابہ اکرام دے ایسے وقت رافضین صدیق کو ناؤزباللہ بہر رمضہ سے پہلے سلام آباد جیسے شہر میں کہا تھا کہ صدیق مسلمان نہیں ہے ناؤزباللہ اور تم سوئے وہ اسلام کی گردن کو اسلام کے سر کو کاتا جا رہا ہے اور تم حالتے جناب غفلت میں ہو اور نیند میں ہو میں تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہوں صدیق کی محبت میں تڑپ جائیے صحابہ رسول کی محبت میں تڑپی ہے ایسے کہ ہر شخص جو جانگ رہا ہے وہ بھی اور جو سو رہا ہے اس کو اس انداز میں جگہ دیجئے کہ اس کا بھی ایمان اس میں اس کی عقیدت محبت اس میں شامل ہو جائے یا کوئی آواز آئے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حجبی آواز نہیں ہر صحابی نبی تر پیار نال دویاعت اٹھا کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تھوڑا جا میں اس وقت ودانا چاہنا جے توڑی توجہ وے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نمانے جہنمی دو باری تاکھونا ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نمانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نمانے وہ جہنمی جہنمی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی سیول بخاری انر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب دے انر جنتی سیر فرمائی جنتی میں سیر کر رہے ہاں آتے اچانک میں نے کہو محل نظر آیا میں پوچھے آئے جبریل محل کس دے فرمایا سیدنا عمر کا یہ محل سیدنا عمر کا ہے باز کیسے ہو سیدنا عمر پر ان کے کسی عمل پر کس طرح باز کی جائے کس طرح ان کو برطان و تشنی کی جائے جب ان کا محل جنت میں رسول اللہ دیکھ کے آئے رب نے وزاد فرما دی بدریہ پیغمبر محبوب جنت میں آئے ہو تو سیر کیچئے ساتھ سیدنا عمر کا محل دیکھ کے جائے اور عمد کو بتلا دیجئے عمر کو برا نہ کہنا ان کا جنت میں محل بن چکا ہے سیدنا عمر کا جنت میں محل بن چکا ہے ہر صحابی نبی اونچی آواس ہے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سینا عمر رضی اللہ تعالی محال نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرمایا عمر میرا جیچا میں اندر جا کے آپ کا محل دیکھوں لیکن جو ہی میں دروازے پے گیا گئے ایک عورت مجھے نظر آئی جنت کے محل دے اندر اے عمر تیری خیرت میں نوی یاد آگئی میں واپس پلٹ آیا نبی علیہ السلام نے محل دیکھ لیا سیدنا عمر کا اور پھر دوسری عدیس اندر سے آپ عود پہاڑ پر کھڑے عود پاڑھے لیا آپ نے فرما اے عود ٹھہر جا رک جا اصبت یا عود اے عود ٹھہر جا رک جا تیرے ہوتے کہ نبی شہید ایک ہے عمر دوسرے ہیں سیدنا عثمان یہ دو شہید ہیں جن کو پیغمبر نے شہید کہا میں پوچھتا ہوں شہید کون ہوتا ہے شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وجود کے آخری کترے میں بھی ایمان موجود ہو جو اسلام سے پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا جو مہت سے ایک منٹ پہلے اسلام سے پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا جب پیغمبر نے فرما دیا عمر شہید ہوں گے عثمان شہید ہوں گے گویا پیغمبر گواہی دینا چاہتے ہیں کہ صدیق عمر عثمان کے ایمان کہ میں محمد گواہ ہوں ان کے آخری خون کے کترے کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا کیونکہ عمر شہید ہوں گے عثمان شہید ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جس گلی اندر تیرا گزر ہوئے وہ گلی شیطان چھوڑ دینا ہے کتنی عظیم بشارت ہے وہ گلی شیطان چھوڑ دیتا ہے اس وقت سے چھوڑتا ہے آج تک چھوڑ رہا ہے اس گلی سے گزرتا ہی نہیں جاؤ عمرو جاؤ عمرو وہاں شیطان نہیں گزرتا کیونکہ شیین کی عادت ہے یہ رب کے خلیفے کو نہیں مانتی یہ نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا کہتے ہیں یہ شیین جو ہے صدیق کو خلیفہ کیوں نہیں مانتی میں کہتا ہوں شیین نے آدم کون خلیفہ نہیں مانا تھا کہ آز ہمیتے ہو کہ یہ زمین کا خلیفہ مان لیں گے اس خلیفہ کے ساتھ بھی شیطان نے درخت کا ایرہولہ ڈالا تھا اس خلیفے کے ساتھ بھی شیطان نے درخت کا ایرہولہ ڈالا ہے درخت کا پھلہ آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا پھر بھی رب نے خلافت واپس نہیں لی جو باغ فدق کا صدیق نے فیصلہ کی ہے وہ آئلِ حدیث آل و سننہ اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا تب بھی خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق ہے رب نے جب اس آپ نے آدم کو خلیفہ منوانا چاہا تو کیا کہا تھا وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَم آدم کو خلیفہ منوانا ہے طریقہ یہ ہے کہ آدم کو تم سیدہ کرو جب نبی نے زمین پہ اپنا خلیفہ منوانا چاہا تو طریقہ ہوئی رکھا مروع بابکرن فَلْيُوْسَلِّ بِالنَّاسِ سیدیق چاہے اور جماعت کروائے میری مجودگی میں میرا حب ہے جناب علی بھی میرا چچا باس بھی آلِ رسول بھی اہلِ بیت بھی سارے سیدیق کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ قینات کو پتا چلے اہلِ بیت کے امیام بھی ہیں تو سیدنا صدیق ہے اگر تمہاری اصحابِ رسول کی تنقیص مجبوری ہے تو لکھ لو ہماری بات صحابہ کے فضائل بیان کرنا ہماری مجبوری ہی نہیں ہمارا ایمان ہے صحابہِ کرام کی شان پر حرمت پر ہماری اولادیں سبا ہو جائیں برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی